سلام علیکم ناظرین یورپی پارلیمنٹ نے وزیراعظم عمران خان کو ایک اوپن خط دے جائے کہ اگر اگر آپ نے اقلیتوں کو حدف بنانے والی تنظیموں کو ٹھکانے نہ لگایا تو آپ کے تمام جو ہیں جو عالمی اقوائم اتحدہ سے جو آپ کو آپ کو مرات مل رہی ہیں جو عالمی طور پہ اور جو تجارتی پیکیج آپ کو مل رہے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو آپ جو جو منارٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں اس کو اس کے پر برغور کریں کیونکہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور حتیٰ کہ ابھی پیدر پہ بہت سارے واقعات ہوئے جس کے اندر جس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو منارٹیز کو بقیتہ نشانہ بنایا گیا ہے مختلف چیزوں کے اندر جیسے کہ ابھی علی محمد نے جو حرکت کی اسیمبلی کے اندر وہ واقعہ کہا ہے کہ جس میں اس نے کہا جی اٹھارہ سال کے جو حد ہے بچی کی شادی کی وہ اسلامی ایشو ہے کہ ہم جن سے ہیں وہ بارہ سال یا دس سال کریں گے میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ علی محمد سے یا جو نور اللہ قادری صاحب سے جو لوگ مخالفت کر رہے تھے اور جو بہت سارے ہیں آپ کے اپنی بچیوں کے رشتے شادییں کر سکتے ہیں بارہ سال کی عمر میں جو آپ غریبوں کی بچیوں کے پر یہ ظلم کر رہے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے پھر آپ نے اس سے پہلے آپ کا جو چوہان فیضو لگ چوہان نے ایک بتمیزی کی پنجاب اسیمبلی میں اس کو آپ نے بظاہر تو نکال دیا لیکن دوسرے ہی پتھلی گلی سے دوبارہ ایک اور منسٹری اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے صاف نہیں ہیں تو یہ آپ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کی آنکھیں بند ہیں عالمی عالمی میں جو لوگ سوچ رکھنے والے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے آپ کو دنیا سب آپ کی طرف نظر ہے کہ آپ کر کے رہے ہیں یہ سی سی آپ کی چلے گی نہیں آر جگہ پہ تو آپ نے کافی سارے اس سے ہرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ کو آپ کو بہت ساری پپندیوں کا شاملہ ہے پھر اس کے بعد آپ آپ کی ابھی تک تسلی احمدیوں کے بارے میں نہیں ہوئی ہے آپ آپ نے کئی دفعہ کئی قوانین بنائے سختی پر سختی کیجئے انہوں نے آئی تک ابھی آپ سے کبھی کہا کہنا کہ آپ نمبر زیادی کر رہے ہیں آپ روز قانون بناتے ہیں اب ایک نیا قانون بنایا آپ نے بنا رہے ہیں جو ہائی کورٹ کے نے جو فیصلہ کیا ہے کہ کہ کوئی بھی قادیانی احمدی جونس ہے اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ تم کافر ہو تو وہ اس کو وہ اپنی اپنا وہ گواہ وہ نہیں دے سکتا صفائی نہیں دے سکتا کہ کہ میں مسلمان میں تو کلمہ پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں یہ آپ نے اس سے حق چھیلی ہے کیونکہ یہ تمام حقوق جو کہیں خدا تعالی سے بھی زیادہ آپ کے پاس حقوق ہیں کیونکہ آپ کیونکہ اب خدا بنے ہوئے کیونکہ آپ کے پاس ایک حکومت آ گئی ہے تو آپ نے اس قسم کے قوانین بنا کے اور زیادتی پر زیادتی آپ کرے چلے جا رہے ہیں اور اچھا یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اب آپ آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں کسی کسی کے قلعہ بھی کریں کیونکہ آپ کو چین نہیں آتا کبھی آپ عیسائیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں کبھی ایم جیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں کبھی شیعوں کو مرواتے ہیں وہاں پہ جو بلوجستان میں مارے جا رہے ہیں کئی نہ کئی یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ ملہ رکھے میں ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے اور عمران خان صاحب یہ آپ کے لئے خاص پرغام ہے کہ آپ اس کو سوچیں ہم نے آپ کو جو وارڈ دیا یہ آپ کی فیور کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ ایک مذہبی دہشتگرد ملک بنا دیں اس ملک کو حمدہ تو کہا تھا یہاں شہد آپ کا تحریک انصاف ہے آپ انصاف دیں گے انصاف والی کوئی بات آپ کی طرف نظر نہیں آرہی کیونکہ آپ کے منسٹر جو ان سے ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک پابندیاں لگا رہے ہیں آپ کبھی یہ پروف کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہیں جماعت احمدیہ کے چھپا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی پہ ایک ایک زبر زیر کا بھی فرق ہے اس کے اندر یہ خمخہ کی آپ کے ججز بھی جنسے ہیں آپ کے اسی قسم کی کام کر رہے ہیں اور آپ یکترفہ سو روپے سب کام کر رہا ہے آپ کا تو اس کو اس کو دیکھیں یہ کام نہ کریں آپ کے لیے مزید اور تکلیفیں بڑھے گی ہم نہیں چاہتے کہ کہ پاکستان کا نام دنیا بدنام ہو اور اور پاکستان تنہا رہ جائے یہ یہ بہت افسوس کی بات ہے آپ اس پہ نظر سانی کریں اور ان چیزوں کے اوپر اور اپنے یہ جو آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں ملہ بھرتی کیے ہوئے ہیں آپ نے نظریاتی کونسل میں وہ اس کا کیس تو بھی دیا لیکن اس کیس کی کیا امیت ہے وہ نظریاتی کونسل میں لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں بولوی شرفی بیٹھے ہوئے ہیں جی دس دفعہ شراب کے نشے میں پکڑا گیا ہے بوتلیں برامت ہوئے ہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ بچی کی شادی ہے بچی کی شادی کی اس عمر میں پھر پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بچ کس لیے رہے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی دو بچیوں کا واقعہ ہوا ہندو بچیوں کو آپ نے مسلمان کر لیا ٹھیک ہے جی بڑا آپ نے کمال کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچییں تھی جو چودہ پتنہ سال کی تھی آپ نے اٹھانہ سال کا بھی ڈاکٹروں سے سیٹیفکیٹ لے لیا کہ جی کی اٹھانہ سال کی ہیں پاکستان میں سیٹیفکیٹ لینا کونسا مشکل بات ہے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کے زیرے تبلیغ یہ چھوٹے چھوٹے بچییں کی ہوتی ہیں آپ نے کبھی کسی ہندو کو یا عیسائی کو کسی بڑے آدمی کو کو کیوں نہیں مسلمان کبھی کیا کبھی کسی ہندو عورت کوئی ایسا ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس سے اسلام پھیلے وہاں پہ اس علاقے میں میں کیونکہ وہ سارا کسی تھرپار کر رہا ہے اس علاقہ جو سا ہے ہندو کا عبادی ہے اس کے اندر آپ اچھے کام کریں آپ اس لئے ایک ایک دو دو بچییں ملتی ہیں جن کو آپ مسلمان کر لیتے ہیں تو یہ باتیں جنسی ہیں یہ آپ کے چورن نہیں بکھے گا دنیا کی نظریں اس کے پر اور یہ یورپین پارلیمنٹ سے جو آپ کے پر ابھی جو پبندی آ رہی ہے وہ اسی وجوہات سے آ رہی ہے کہ آپ آپ ایک آنکھ سے جونسی ہیں نا یہ سمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے اس دفعہ بھی ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ گئے لیکن دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہیں اور خدا رہا اپنے آپ کو سوارے